ہیلو ایوریون آج کی قویتہ ہے گرام شری اور یہ اسے لکھا ہے سمیترانندن پانت جی نے بہت ہی سندر گرامین چھیتر کی پراکرتک سندرتہ کو درشانے والی قویتہ لکھی ہے شریف پانت جی نے لکھتے ہیں فیلی کھیتوں میں دور تلق مکمل کی کومل ہریالی کھیتوں کو دیکھتے ہوئے قوی کہتے ہیں کہ دور دور تک کھیتوں میں کومل ہریالی چھائی ہوئی ہے فیلی ہوئی ہے یہ سین جو ہے جادہ تر گاؤں میں پایا جاتا ہے اور یہ ہریالی دیکھ کر کے ایسا لگ رہا ہے جیسے مکمل بچھا ہوا ہو لپٹی جس سے روی کی کرنے اس ہریالی پر سوریہ کی کرنے آ رہی ہیں اور سوریہ کی جو کرنے آ رہی ہیں وہ بہت ہی چمکدار ہیں چاندی کی جالی جیسی وہ لگ رہی ہیں جب اس ہریالی پر سورج کی کرنے آتی ہیں تو چاندی کیسی اجلی جالی لگ رہی ہیں جیسے کوئی نیٹ بچھا دیا ہو چاندی کا تینکوں کے ہرے ہرے تن پر ہل ہرے تردھر ہے رہا جھلک جو گھاس فوس اگائی ہے کھیتوں میں ہرے ہرے پتے اگائیں ہیں ان کا مانوی کرن یہاں پر کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جو ان کا ہرا خون ہے وہ دکھ رہا ہے ان ہرے پتوں میں سے کیا دکھ رہا ہے ہرا خون دکھائی دے رہا ہے شامل بھو تل پر جھکا ہوا نب کا چر نرمل نیل فلک بھومی کا تل جو ہے وہ پرتوی ہری بھری ہے شامل ہے اور اس پر آکاش جو ہے چر نرمل نیل فلک یعنی کہ آکاش اس پر جھکا ہوا ہے پرتوی پر آکاش جھکا ہوا ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے نیلے رنگ کا کوئی ساف ستھرا کپڑا یا پردہ جھکا ہوا ہو یہاں پر پرکرتی کی سندرتہ کا ورنن شری سمیترانندن پنتجی نے کیا ہے اور کبھی نے پاٹھک کا دھیان گاؤں میں فیلی ہوئی ہریالی کی اور درشایہ ہے آکرسٹ کیا ہے ہریالی بھی کیسی ہے جس پر سوریہ کی اجول کرنے آ رہی ہیں اور اس کے سندرے کا اور بھی ادھک ورنن کر کے وہ کہتا ہے کہ پتوں کا تینکوں کا ہراپن جو ہے وہ ہریت رودھر یعنی خون کیسا ہے ہرا ہے اس سے کویتہ کا سندر یہ اور بھی بڑھ گیا ہے پھر وہیں لکھتے ہیں رومانچیت سی لگتی و سودھا وہیں کہتے ہیں کہ پرتوی جو ہے وہ بہت خوش لگ رہے ہی ہے آئی جو گہوں میں بالی کیونکہ گہوں میں گہوں کے پودھوں میں بالی آ گئی ہے جو کے پودھوں میں بھی چھوٹے چھوٹی بالیاں نکل آئی ہیں جس میں انوتپن ہوتا ہے ارہر سنائی کی سونے کی انکینیاں ہیں شوپا شالی ارہر کا پودھا ہوتا ہے انکینیاں یعنی کرگھنی ارہر اور سنائی کے پودھے کیسے لگ رہے ہیں مانو دھرتی نے کردھنی دھارن کر لی ہو کردھنی ایک گہنا ہوتا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ دھرتی پر سندرتہ بڑھ گئی ہے یہ گہنا پہننے سے اڑتی بھینی تیلکت گند پھولی سرسوں پیلی پیلی لوہریت دھرا سے جھاک رہی نیلم کی کلی تیسی نیلی یہاں پر گند کا مطلب ہے خوشبو تیلکت یعنی تیل سے سنی ہوئی تیسی نیلی یعنی علسی کے نیلے پھول جب سرسوں اگتی ہے تو واتا پرن میں تیل جیسی گند آنے لگ جاتی ہے اور کبھی کہتا ہے کہ سرسوں جو ہے وہ پیلے رنگ کی ہے اور بہت ہی سندر دکھائی دے رہی ہے سرسوں کے جو پیلے پھول ہیں ان میں سے تیلاکت گند آ رہی ہے یعنی تیل سے سنی ہوئی گند آ رہی ہے جو بہت ہی سہاونی لگ رہی ہے لوہریت دھرا سے جھاک رہی نیلم کی کلی تیسی نیلی سرسوں کے ساتھ ہی علسی کے نیلے نیلے پھول بھی اگے ہوئے ہیں نیلم کی کلی یعنی نیلے رنگ کی کلی اور ہری ہری بھومی میں سے نیلے رنگ کا علسی کا پھول بھی جھاکتا ہوا سا لگ رہا ہے اس میں پورا چتر پرستت کیا ہے پرکرتی کا انے پنکتیوں میں پھر وہ کہتا ہے رنگ رنگ کے پھولوں میں ریل مل ریل مل یعنی مل جل کر ہس رہی سکھیاں مٹر کھڑی کہ پھولوں کا رنگ برنگا جو رنگ ہے اس میں مل کر کے مٹر کے پودھے بھی اگائیں ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ بہت ساری سہیلیاں ہس رہی ہیں کھڑی ہو کر کے وہ ہس رہی ہیں مکملی پیٹیوں سی لٹکی چھیمیاں چھپائے بیج لڑی مٹر کی فلیاں جو ہیں وہ مکملی پیٹیوں سی لٹکی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی پیٹیاں لگ رہی ہیں جیسے بیل پر چھوٹی چھوٹی مٹر کی جو فلیاں آ جاتی ہیں وہ بلکل ان کے بھیتر میں چھوٹے چھوٹے بیج کے لڑیاں ہیں جسے مالا ہوتی ہے ویسی لڑی بنی ہوئی ہے اور مطر کی فلیاں بلکل چھوٹی پیٹیوں جیسی لگ رہی ہیں مکملی ہیں پھرتی ہے رنگ رنگ کی تٹلی اور ان مطر کی فلیوں پر پھولوں پر رنگ رنگ کی تٹلیاں آ گئی ہیں بہت سارے رنگوں والی تٹلیاں بھی آ گئی ہیں رنگ رنگ کی فولوں پر سندر فولے پھرتے ہوں فول سوئم اڑ اڑ ورنتوں سے ورنتوں پر بہت سارے پیڑ پودے جو وہاں لگے ہوئے ہیں اس پر بہت سندر سندر فول آ گئے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ فول بھی اڑ رہے ہیں یعنی ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ پر فول جا رہے ہیں اور سوئم فولوں کے سموہ پر فول ہی گر رہے ہیں یعنی فول جھڑ رہے ہیں پیڑ پودوں سے رکتی نے اتنی ساری سندرتہ اس موسم میں پرابت کر لی ہے انہیں پنکتیوں میں کبھی کہتا ہے اب رجت سوڑ منجریوں سے لد گئی آمر ترو کی ڈالی رجت یعنی چاندی سوڑ یعنی سنہیرا منجریوں یعنی بور ترو یعنی ٹہنی منجری ہوتی ہے جب چھوٹے چھوٹی منجریوں آ جاتی ہیں جو چھوٹے والے فل ہوتے ہیں تو اس کو منجریوں یہاں پر کہا جاتا ہے تو سونا اور چاندی جیسی منجریوں سے آم کے پیڑ لد گئے ہیں آم کے پیڑ پر چھوٹی چھوٹی منجریوں جو آ جاتی ہیں ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ بور سے لد گئی ہیں جھرے رہے ڈھاک پیپل کے دل ہو اٹھی کوکلا متوالی ڈھاک اور پیپل کے دل یعنی پتے جھڑ رہے ہیں اور یہاں پر کویل بھی متوالی ہو گئی ہے پرکرتی کی اتنی ادھیک سندر واتاورن کو دیکھ کر اس مستی کو دیکھ کر کوکلا بھی مستی میں بھر کر کوکنے لگی ہے آواج کرنے لگی ہے مہکے کٹھل کٹھل کے پیڑ جو ہیں ان پر خوشبو آنے لگی ہے مکلت جامن جامن پر بھی پھول اگائیں ہیں منجریوں اگائیں ہیں جنگل میں جھر بیری جھولی جنگل میں چھوٹے چھوٹے بیروں والی جھاڑیاں یا بیریوں جو ہیں وہ بھی پھولوں سے فلوں سے لد گئی ہیں پھولے آڑو نیمبو داڑی آڑو کا ورش نیمبو داڑی یعنی انار آلو گو بھی ڈینگن مولی یعنی ساری یہ جو سبجیاں ہیں فروٹ ہیں آڑو نیمبو انار سب بہت سارے اگے ہوئے ہیں اور اس پرکات سے انہوں نے شبد یوجنا کا تو یہ کیا ہے بہت ہی پربھاوشالی طریقے سے انہیں شبدوں میں وہ ہے کہتا ہے پیلے میٹھے امرودوں میں اب لالے لالچتیاں پڑی امرود کے جو فل ہیں اس پر لالچن ہو گئے ہیں کیونکہ وہ پک گئے ہیں پک گئے سنھا لے مدھور بیر میٹھے بیر جو ہیں پک کر تیسٹی ہو گئے ہیں مدھور ہو گئے ہیں آولی سے ترو کی ڈال جڑی چھوٹے چھوٹے آولوں سے ترو یعنی ورکش پیڑ اس کی ڈال پر چھوٹے چھوٹے آولیں اگائے ہیں لہے لہے پالک مہمہ دھنیا پالک لہے لہا رہا ہے دھنیا مہک رہا ہے لوکی اور سیم فلی فیلی لوکی اگائی ہے اور سیم کی فلیاں چاروں طرف فیل گئی ہیں مکملی ٹماٹر اور ہوئے لال مرچوں کی بڑی ہری تھے لی لال ٹماٹر جو ہیں پکر اور بھی لال ہو گئے ہیں اور مرچوں کی پودھوں پر اتی دھک بڑی بڑی ہری ہری مرچیں لگی ہوئی ہیں یہاں پر سبجیوں کا اور فلوں کا سمیترا نندن پنتجی نے بہت ہی اچھا ورنند کیا ہے وہ کہتے ہیں بالو پہ ساپوں سے انکت گنگا کی سترنگی ریتی بالو میں جب مٹی چلتی ہے ریت بہتی ہوئی چلتی ہے تو اسے ساپ جیسی آکرتی بن جاتی ہے اس گنگا کی سترنگی مٹی کے بارے میں کہتے ہیں کہ سندر لگتی سرپت چھائی تٹ پر تربوجوں کی کھیتی وہاں پر تربوج اگائے ہیں اس تٹ پر گنگا جی کے تٹ پر اور وہے بہت ہی سندر دکھائی دے رہے ہیں گنگا کی کنارے جو لہرے ہیں وہ ساپ کے سمان دکھائی دے رہی ہیں انگولی کی کنگی سے بگلے کلنگی سوارتے ہیں کوئی انگولی کی کنگی سے بگلے یعنی یہاں پر بگولہ ایک پکشی ہوتا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی کلنگی کو کسی نے سوار رکھا ہے کلنگی سوارتے ہیں کوئی تیرتے جل میں سرخاب پلن پر منگروٹی رہتی سوئی سرخاب ایک پکشی ہوتا ہے چکوہ پکشی جسے ہم بولتے ہیں وہ پکشی جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ گنگا کے پانی میں تیار رہے ہیں اور گنگا کنارے بیٹھے منگروٹی سوئی رہتی ہے کبھی نے گنگا کے کنارے بیٹھے ہوئے پکشی کا یہاں پر سندر چترن کیا ہے جس میں بگولا چکوہ پکشی اور منگروٹی سارے پکشی کو دیکھا ہے ساتھ ہی ریت میں تیج ہوا اور پانی سے جو لہرے بن جاتی ہیں ان کی تلنا ساپ سے کی ہے یہاں پر ساری پرکرتی کا منوی کرن کیا کبھی کہتا ہے کہ ہسمک ہریالی سردی کی دھوپ میں ایسی لگ رہی ہے مانو دھوپ سیکنے سے السائی ہوئی سی ہے اور کھوئی ہوئی سی ہے رات کے اندھیرے میں یہی ہریالی بھیگی ہوئی سی لگتی ہے اور نیلے آکاش میں راتری کو چمکتے ہوئے تارے سپنوں میں کھوئے ہوئے سے لگتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ سارے تارے سپنے میں کھوئے ہوئے ہیں مرکت ڈبیس کھلا گرام مرکت کو سمجھ لیجی مرکت ہوتا ہے پنہ نام کا ایک رتن ہیرا جیسے ہوتا ہے پنہ ہوتا ہے ہرے رنگ کا ہوتا ہے اسے مرکت سپرکرت کی ہری چھا گئی ہے پیڑ پودھے سبجیاں سب پیڑ پودھے لگ گئے ہیں اس کے کارن سے مرکت منی کے ڈبی جیسا کھل گیا ہے جیسے پنہ رتن کے ڈبی کو کھول دیا گیا ہو جس پر نیلم نب آچ آدن اور اس پر نیلے آکاش کا کور چڑھایا گیا ہو نیرپم ہیمانت میں اس نگ شام نیرپم یعنی انت جس کی کوئی انت نہیں ہے